اے گائز آج کے اس امپورٹنٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک امپورٹنٹ ٹرک شیئر کروں گا پوائنٹس شیئر کروں گا بہت سے تو میں نے یہاں پر کس طریقے سے سرورات کو لیجی کا جو ہے ایک بیرڈ کو کریٹ کیا ہے ریلیسٹک سا وہ ساری بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کمال ہونے والی ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ضرور بات کو چینل پرنا ہے تو اس چینل کو ضرور سبسکراب سٹارٹن بیل آئیکن کو پریس کریں تو ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ ویڈیو کم ٹو آٹ چینل آڈویت نریش سو فائنلی یہاں پر جو بیڈ کو کور کریں گے یہ فورس ٹوٹر ہونے والا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اسپیشلی پیگنس کے لیے تو یونک سا تو سب سے پہلے یہاں پر میں نے زیرو پانٹ تریکی مکینیکل پینسل لے لی ہے کیونکہ ڈیٹیلنگ ورک انڈ فرس لیئر کے لیے بہت ہی زیادہ بس لگتی ہے کیونکہ اس کی لیڈ سوئے بہت ہی زیادہ پتلی ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ جو اچھ بی پینسل کو اچھے طریقے سے شاپ کر کے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے سیکنڈ موبائل کو لے رکھا ہے اس کو اچھے طریقے سے اوفزر کر کے اس بیڈ کے ہیئر کو بنا رہا ہوں سٹوک پائے سٹوک سیکنڈ یہاں پر میں نے جو ہے ٹو بی پینسل لے لیا ایک لیئر کریٹ کر رہا ہوں زیرو پانٹ تریکی مکینیکل پینسل کو میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے یہاں پر یہاں پر جو میں یوز کر رہا میک اپ برش ون او ڈی پیس ٹول ہوتا فول ڈا بلینڈنگ کیونکہ یہ پیپر جو ہاں بہت زیادہ سموت ہے تو یہاں پر یہاں پر جو ہے بہت زیادہ کم یوز ہو رہا ہے میک اپ برش لیکن فائنلی مجھے بہت زیادہ بیس لگتا ہے بلینڈنگ کے لیے دوبارہ سے یہاں پر زیرو پانٹ تریکی مکینیکل پینسل کا میں نے لے لیا ایک جو ہے لیئر دے کے اس کے بعد میں یہاں پر یوز کر رہا ہوں ہیئر کے سٹوک کو ڈرا کرنے کوشش کر رہا ہوں یہاں پر سٹوک با سٹوک اچھے طریقے سے اوبزرف کر کے آپ کی اوبزرویشن جو اسکل بہت زیادہ بیسٹ ہونی چاہیے موسیقی 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 میں یہاں پر جو ہے ایک لیئر دینے کے بعد میں سمجھنگ کے لیے ایک بلنڈنگ کے لیے سموٹھ میں میکپ برش کا جنس کر رہا ہوں جہاں پر جس جس ڈائریکشن میں میں نے ہیر کو فلو کرایا ہے تو اسی ڈائریکشن میں آپ کو برش کو ہی گھومانا ہے انٹرنس یہاں پر جو میں ٹو بی پینسل کا یوز کر کے سیکنڈ لیئر دے رہا ہوں تو اسی ڈائریکشن میں جس طریقے سے میں نے زیرو پانچ طریقی میکنگل پینسل کا یوز کر کے جو اسٹروپ یہاں پر کلیٹ کے تھے اسی کے اوپر جو میں سیکنڈ لیئر دینے کوشش کر رہا ہوں اچھے طریقے سے اور ضرور کر کے موسیقی لیئر دینے کے بعد دوبارہ سے میں میک اپ برش سے اس کو بلینڈ کر رہا ہوں بلکل ہلکیاتوں سے آپ کو بلکل ہربڑی نہیں کرنی ہے بلکل سٹروپ آئی سٹروپ لیئر وائز کام کرتے جانا ہے آپ کے انترے ایک پیشنس ہونا بہت زیادہ ضرور ہے ان فائنلی یہاں پر جو میں ٹو بی پینسل سے ایک لیئر کر رہا ہوں چونکہ یہاں پر بلکل سٹرنگ ڈارک ویلیوز ہے تو وہاں پر میں کلیڈ کر رہا ہوں یہاں پر دھیان سے دیکھنے والی بات یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایک موسٹ امپورٹن ٹرک شیئر کر رہا ہوں تو میں ایک گریفائیڈ پورڈر بنا رہا ہی کوشش کر رہا ہوں اور بنا رہا ہوں تو ایڈوی پینسل کا یوز کر کے کٹ کر کے ایزیلی سے بلیڈ سے تو ایک پاورڈر بنانے کے بات اس کے اوپر میں جو ہے بلینڈنگ کے لیے میک اپ گروش کا یوز کر رہا ہوں کیونکہ اس سے کم سمیں میں آپ زیادہ سے زیادہ ریزلٹ کو نکال سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر مجھے سٹرنگ ڈارک ویلیو چاہیے تو میں ایزیلی پاورڈر سے ایک سٹرنگ ڈارک ویلیوز کر رہا ہوں اور تھوڑی بہت اس مجھک کے لیے فنگر کا بھی یوز کر رہا ہوں اور بچے ہوئے گریفائیڈ کے پارٹیکلز کو میں اور بھی زیادہ دیپھ میں لے لے کے جانے کوشش کر رہا ہوں تاکہ جو تھوڑی بہت جو ہے مجھے ڈیٹیلنگ ورک دکھائی دے اور فانیلی یہاں پر جو ہے مونو زیرو ریزر لے لیا فور دا ہائلائٹ کیونکہ بیرڈ کو اور بھی زیادہ ہمیں ریلیسٹک سلوک دینا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ یہاں پر رول کرتا آپنا مونو زیرو ریزر کیونکہ یہ بہت ہی ایزیلی ڈیٹیلی ورک دے دیتا ہے اور چھوٹے چھوٹے ایریاز کو ایزیلی ہائلائٹ کر لیتا ہے تو میں اسپیشلی اپنے ہائلائٹی ایریاز کے لیے اس کو ہی یوز کرتا ہوں یہ بہت ہی زیادہ بیس ٹول ہے ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس یہ بھی نہ ہو تو آپ ایریزر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یہاں پر یوز کر سکتے ہیں ہائلائٹ دینے کے بعد یہاں پر میں جو یوز کر رہا ہوں میک اپ بروش چھوٹے والا بلکلی میک اپ بروش کا یوز کر کے اس کے بعد جو ہے ڈیٹیلنگ ورک کے لیے جو چھوٹے چھوٹے ہیئرز ہیں جو ہمارے بیڈ کو اور بھی زیادہ ریلسٹک سا لک دیں گے تو اس کے لیے میں زیرو پانٹ تھری کی مکنکل پینسل کا یوز کر رہا ہوں پھر آپ کے پاس نہ ہو تو میں آلریڈی کے راہ کیا ہے کہ آپ جو ہی پینسل کو اچھے طریقے سے شاپ کر کے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے لیپس رہ گیا تھا تو اس کو کور اپ کر رہا ہوں یہاں پر ایزی سے اچھے طریقے سے اوبزر کر کے کہاں پر جو ہے ڈارک ویلیوز ہے کہاں پر لائٹ ہے اچھے طریقے سے ایک ضرور بات دوبارہ سے میں کہنا چاہوں گا کوئی دوست اگر چینل پر نہ ہے تو چینل کو ضرور سبسکراب کرنا کیونکہ اس چینل پر آپ کو آرٹ سے ریلیٹیڈ بہت اچھا کونٹینٹ ٹرکس ٹپس بہت اچھے ملتے ہیں اور ہمیشہ ملتے رہیں گے تو چینل کو ضرور سبسکراب کرنا سبسکراب کرنا مت مولنا انبل آئیکن کو بھی پریس کرنا تو فرنس یہاں پر اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ اس پورٹٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تو وہ آپ کے ساتھ کام کروں گا ادرواز جو ویڈیو ہے ٹائم لیپسی ہے انجوائے کریں ویڈیو کو دیکھیں سیکھیں میرے ساتھ موسیقی 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 این یہاں پر جو ہے یہ رہے گیا تھا تو اس کو بھی کورپ کر رہا ہوں ایک جو اچھا ریلیسٹک سا لک دے گے اے کو بھی تاکہ جو ہمارا پورٹٹ جو اور بھی زیادہ بیسٹ دکھائی دے موسیقی 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 ایک منو زیر ایرزر کے بعد سیکنڈ ہائلائٹ کے لئے پول یو یویز کرتا ہوں وہیں نیڈڈ ایرزر بہت زیادہ بیسٹ ہے کیونکہ آپ اس کو اچھے طریقے سے گھوما کر اچھے طریقے سے نیڈڈ ایرزر ہے تو آپ اس کو کسی بھی ڈائریکشن میں اس کو فلو کر سکتے ہیں ان یوز کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایریات کے لئے موسیقی موسیقی اس کے بعد سیکھن جو باز آتی ہے بلینڈنگ اسٹم جہاں جہاں پر مجھے یوز کرنا تو وہاں پر میں بلینڈنگ اسٹم کا بھی یوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بپر جو ہے بہت ہی زیادہ سموتھ ہے تو جہاں پر میکپ بروش اتنا اچھا کام کرنے ہی رہا ہے تو تولی بہت سمجنگ کے لیے میں بلینڈنگ اسٹم کا بھی یوز کر رہا ہوں اتر ویس جو ہے میکپ بروش بیسٹ ہے موسیقی 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 موسیقی